اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حل ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الومیناٹیس کے سیمبلز کے بارے میں دوستو الومیناٹیس کے سیمبلز کو آپ دنیا کی بڑی بڑی ارگنائزیشن اور میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ ہر وہ طریقہ آزمار رہے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں سیلفشنس پیدا کی جائے لوگوں کو سکسس اور پیسے کی پیچھے لگا کر یہ اپنے مقاصد حاصل کرواتے ہیں دوستو خاص طور پر ان کا ٹارگٹ نوجوان نسل ہوتی ہے دوستو اہم ترین ایک علامت یا سیمبل سب کچھ دیکھنے والی آل سین آئی ہے یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ الومیناٹی کا مسیحہ اروج پر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے اور انیس سو پینٹیس میں امریکی صدر فریکلنگ نے اس علامت کو بقاعدہ طور پر امریکی کرنسی ڈالرز کا حصہ بنا دیا تھا دوستو اسی طرح آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بھی ایک دوسرے سے تحارف کروایا جاتا ہے یہ ایک آنکھ یا آل سین آئی یہ سب کچھ دیکھنے والی آنکھ کو ہاتھوں سے بیان کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ انیس سو بانوے میں قائم ہونے والی یہ روشلم کی سپریم کورٹ امارت دیکھیں تو اس پر بھی آپ کو یہ علامت نظر آئے گی دوستو ایک اور اہم اور خاص علامت چھے 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 ہے یعنی ٹرپل سکس جو کہ نمبر آف بیس یا دریندے کا نمبر بھی کہلاتا ہے اور یہ شیطان کے ساتھ وہ بستگی کو ظاہر کرتا ہے اس علامت کو ہاتھ کی انگلیوں سے بھی بنا کر ایک دوسرے کو دکھایا جاتا ہے دوستو بہت سے لوگ اس علامت کا مطلب اوکے یا اچھا ہونا سمجھتے ہیں پر ان کو علم ہی نہیں کہ اس علامت کا اصل مطلب کیا ہے اور مائیکل جیکسن اور فرنسز یا ڈولم ٹرمپ جیسے لوگ اگر یہ گلتی بار بار کریں تو یہ بات توجہ طلب ہے دوستو الومیناٹی کے لیے آگ کی علامت بھی بہت عام ہے کیونکہ یہ شیطان کو دیا گیا لقب ہے دنیا کی ایک بہت بڑی فلم بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی کولمبیا پکچرز کی علامت بھی کولمبیا کے پرچم میں لپٹی ایک عورت ہے جس کے ہاتھ میں آپ کو وہی علامت واضح نظر آتی ہے اس کے علاوہ دوستو الو کو بھی الومیناٹی کی علامت سمجھا جاتا ہے مغربی تہذیب میں الو اکلمندگی کی نمائندگی کرتا ہے اسے لیے یہ لوگ اپنے لیے الو کا سیمبلز استعمال کرتے ہیں دوستو یہاں پر مقابلہ کسی سیاسی یا مادی دشمن سے نہیں ہے بلکہ شیطان سے ہے جو کوئی الومیناٹی کا خدا ہے اور اس گروہ کے مرکزی رہنماؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان یا ابلی سے براہ راست رابطے میں ہیں اور وہ خود بھی اس بات کا فخر انداز سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم شیطان کے کارندے ہیں اور یہ لوگ دنیا کو ان بہرانوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں اپنے جھوٹے خدا یا دجال کی حکمرانی کی رہا ہموار کر سکے اور اس شیطانی طاقت کو صرف وہی روحانی قوتیں شکست دے سکتی ہیں جو اس سے زیادہ با اختیار ہوں زیادہ طاقتور ہوں یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوستو یہ صرف انسانوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہے بلکہ قوتوں کے درمیان مقابلہ ہے اور اب وہ وقت دور نہیں جب یہ سب ہوگا تو دوستو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کا ختمہ ایمان پر کرے آمین دوستو یہ تھی آج کے ماری چھوٹے سے ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ خدا حافظ